بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو تہتر منشور شرائیت کا رد سوال ایک سو باون ایک سو تریپن کے جواب فساد کی وجہ یقین کی کمزوری ہے کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ یعنی نظام چاہتے ہیں یقین رکھنے والوں کے لئے اللہ تعالی سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہیں تفسیر قرآن اور حدیث کے سوا سب جاہلیت ہے کیا یہ اب بھی ہدایت کی روشنی چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی اور طالب ہیں لفظ افحکم میں یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لئے ہیں اور فا لفظ مقدر پر عطف ہے اور معینی ہے یعرضون عن حکمک بما انزل اللہ علیہ کا غیتولون عنہ یب تغون حکم الجاہلیت ترجمہ اے حبیب تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ عیراز کرتے ہیں اور پیٹ پھیڑتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں فرمان نبوی اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہوں دوسرا وہ شخص ہے جو جاہلیانہ طریقے کو رواج دے اور تیسرا وہ شخص ہے جو ناحق کسی کا لہو بہانے کا طالب ہو مدکورہ بالا آیت قرآنی اور حدیث صحیحہ کے روشنی میں عالمی شورا کا وجود بلکل غیر اسلامی ہے اور اس کے اصول اور ترتیب کار سب کا سب کمی نظم ہیں اور لینن اور اسٹالین کی جاہلیت کا منشور ہے مسئلہ یہ کہنا بھی کفر ہے کہ موجودہ دور میں امارت والی سنت قابل عمل نہیں یعنی مسلمان اس پر عمل نہیں کر سکتے حالانکہ امارت کتاب اور سنت کی نصے قطعی سے ثابت ہیں اور اس پر آج تک تواتر کے ساتھ عمل ہوتا آ رہا ہے فرمانِ الٰہی ہے کیا وہی اللہ تعالیٰ نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہو پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو تفسیر سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ ہی ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر رہ سکتا ہے یہ استفہام انکار کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بے خبر نہیں ہے وہ لطیف ہے یعنی جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ بندوں میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چل سکیں اس لئے اس نے دین اور اسلام پر عمل کرنا سب پر فرض کیا ہے چاہے وہ مسلمان سابقین اولین کے دور کا ہو یا قرب قیامت کے زمانے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کی شان میں ایک جملہ ارشاد فرما کر ان کے حوصلے بڑھا دیئے فرمایا میرا دین بارش کی طرح ہے مجھے معلوم نہیں کہ پہلی فصل بہتر ہوگی یا آخری صحیح حدیث ہے دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ بعد میں آنے والوں کو ان کے نیک کاموں کا عجر پچاس صدیقین جنہوں نے نبوت کی تصدیق بھی ان کے برابر ملے گا سیئاتی علی الناس زمان الہ آخر یعنی قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں عمل کرنے کی استعداد موجود ہے طبیعت اللہ تعالی نے وہی احکامات ہم بعد والوں پر بھی فرض فرمائے جو اولین اور سابقین کے لیے فرض فرمائے تھے مگر عالم شورا کے بانیوں نے یہ کہہ کر کہ اب ہمارے زمانے کے مسلمان امارت اور امیری کے قابل نہیں رہے لہٰذا ہم اپنا خود ساختہ قانون نظام عالم شورا تیار کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے اور کرواتے ہیں بس یہی تیہ کیا اور اس کا اعلان کر دیا اور اس منشور عالم شورا کو صحیح اور درست قرار دینے کے لیے بعض شورائی مفتح صاحبان ایسی منگھڑت قیاس آرائیاں عوام کے سامنے پیش کی کہ جنہیں دیکھ کر ان کی علمی استعداد اور تفقہ پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہیں حیرہ ہوں دل کو روں کے پیٹوں جگر کو میں مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوہا گھر کو میں اب آپ قرآن اور حدیث کے اسنادات اور دلائل کو ملاحظہ فرمائیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کرے تو وہ پورے اور پختہ کافر ہیں فتاوہ کی کتابی نبارتوں سے بھری ہوئی ہیں دوسری جگہ ارشاد ہے جس نے بھی فیصلے کی وہ راہ اختیار کی جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی سے نہ ہو اور اس راہ کو بہتر جانے شریعت کے بتلائی ہوئے حکم سے اور جائز اور بہتر سمجھے اس وضع کردہ طریقے کو اسلامی شریعت سے تو ایسا فیصلہ کرنے والا سارے مسلمانوں کی نگاہ میں سہی کافر ہے فائدہ امیر امارت اور اس کا نظام نصے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اس پر چودہ سو سال سے عمل ہوتا آ رہا ہے مسئلہ اب اچانک مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوم اور ان کے آدھا درجن گجلاتی علماء اور پاؤ درجن علیگڑی پروفیسرز اور ایک عدد فاروق بھائی بینگلوڈی یہ سب حضرات مل کر شریعت متحرہ سے ثابت شدہ امارت کا انکار کرے اور خود سے گھڑی ہوئی شورائیت کے نظام کو حق مانے تو پھر ایک سچا مسلمان کیوں کر اسے قبول کرے گا تنبی دو وجہ سے لوگ اس بے دین نظام شرائیت کی تائید کرتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں نمبر ایک کچھ شرائیت والے نظام کو جو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ لوگ زیادہ تر گجلاتی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان کے پاس حق کا معیار قرآن اور حدیث نہیں بلکہ قوم ہیں نمبر دو یا تو پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی عقیدت میں گرفتار ہیں حالکہ اتباہ تو حق کی جانی چاہیے نہ کہ کسی بزرگ کی اس لئے کہ ہر بزرگ سے خطا اور غلطی سرزد ہو سکتی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے اس لئے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں بزرگ علماء معصوم ہرگز نہیں ہوتے بزرگوں کو معصوم جاننا گویا ان کو انبیاء کا مقام دینا ہے اہل تشریع اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور ان کے مقابلے میں قرآن اور حدیث اور صیرت تیبہ کی اکثر باتوں کا عملا انکار کر دیتے ہیں تو بھلا ان شیعوں میں اور ان شرائیوں میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے اگر شرائیت والے بھی شیعوں کی طرح کتاب و سنت پر اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دینے لگ جائیں یاد رکھیں ہمارا دین کتابی ہے رواجی نہیں جو بات بھی چلانی ہے پوری سنت اور دلائل سے چلانی ہوگی ورنہ خاموش بیٹھے رہیں سوال نمبر اکسو باون جب اصل مرکز مدینہ منورہ ہے تو اصل مرکز کو چھوڑ کر دہلی میں مرکز کیوں بنا لیا گیا جب قیامت تک مدینہ منورہ ہی مرکز رہے گا اور دوسرے مراکز کا نوجود اور نہ برکت باقی رہے گی جب صحابہ کے قائم کردہ مراکز کا وجود تک باقی نہیں رہا تو نظام الدین کے قیامت تک باقی رہنے کا دعویٰ کیسے درست ہے جواب مدینہ منورہ مرکز اسلامی ہے مگر مرکز نظام الدین مرکز دعویٰ ہے مرکز اسلامی ہرگز نہیں جس طرح دار العلوم مرکز العلم ہے مرکز اسلامی نہیں ہے نیز مرکز نظام الدین سے دعوت اور تبلیغ کے لیے جماعتیں سارے عالم میں بھیجی جاتی ہیں اور دعوتی کام سیکھنے اور تقاضے لینے کے لیے ساری دنیا سے جماعتیں اور افراد مرکز نظام الدین آتے ہیں لیکن مدینہ منورہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز اسلامی ہمیشہ سے رہا ہے اور قیامت تک رہے گا جو لوگ مرکز نظام الدین اور عمارت سے دلوں میں عداوت اور بغض رکھتے ہیں وہ اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں انہیں اس سے بچنا چاہیے قریش بھی عداوت کی وجہ سے صحابہ سے ایسے ہی بیجا سوالات کرتے تھے تو انہیں ڈرائیا گیا کہ باز آ جاؤ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دئیے گئے جو غفلت میں ہیں اور انجام کو بھولے ہوئے ہیں یہ فرمان پروردگار ہے جو ہزار فیصدی حق اور یقینی ہیں جو بھی بات لکھو یا کہو اسے پہلے کتاب و سنت میں ٹھٹو لو اور جب مل جائے تو پھر بولو تمسخر کرنا گالی گلوچ کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے باوقار بیٹا اور سفوت وہ ہے جو اپنی غلط حرکتوں سے اپنے باپ داداؤں کو گالیاں نہ دلوائیں اور رسوہ نہ کریں اس لئے کہ اگر یہ کسی کے باپ دادا کو گالیاں دے گا تو سامنے والا بھی اس کے باپ دادا پر اس سے زیادہ گالیاں نکالے گا اور سبب ہوگا یہ بیٹا اور اس کی گالی گلوچ فائدہ اللہ رب العزت بھی یہی حکم دیتے ہیں وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ اَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْبِ اور گالی مد دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ اپنے جہل کی وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے یعنی گالیاں نکالیں گے تنبی جاہل لوگ میڈیا پر لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اگر وہ مظلوم لوگ ان گالیوں کو سن کر اور پڑھ کر اس کے جواب میں صرف ایک لفظ وَعَلَيْكُمْ کہہ دے تو یہ ساری گالیاں گالیاں بکھنے والے پر خود بخود چلی جائے گی جس طرح کسی نے السلام علیکم کہا اور اس کے جواب میں آپ نے والیکم کہا تو یہ سلامتی والی دعا سلام کرنے والے پر لوڈ جاتی ہے اس طرح اگر کسی نے دس بیس گالیاں دی اور آپ نے والیکم کہہ دیا تو وہی ساری گالیاں گالیاں بکھنے والے پر لوڈ گئی اور آپ کی زبان بھی گندی نہیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح کہ تم خود اپنے والدین کے لئے گالی کا سبب بن جاؤ امام شوقانی لکھتے ہیں کہ یہ آیت صد زرائح یعنی گالیوں سے روکنے کے لئے اصل اصیل ہے فائدہ مگر ایمان والے تو گالی کے بدلے ان جاہلوں اور عامیوں کے لئے دعائیں ہی دیتے ہیں اس لئے کہ یہی اخلاق کریمانہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ایسے ہی تھے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کی قربانی دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے فصل کے موٹی بھی خیرے سلام اس پر کے جس نے برو کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر جو فرش خات پر جانوں میں سوتا تھا سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں میں روتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر 153 کیا تبلیغی امیر کی اطاعت ہر عام مسلمان پر لازم ہے اور کیا جو شخص اطاعت نہ کرے تو وہ شخص شرعی طور پر گلہنگار ہوگا جواب اس شخص پر امیر تبلیغ کی اطاعت ضروری ہے جو خود کو تبلیغی کارکن گردانتا ہو اور مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت سے وابستہ ہو البتہ جو مسلمان امیر تبلیغ کو امیر ہی نہ مانتا ہو تو اس پر کوئی اطاعت کیسے ضروری ہو سکتی ہے یہی دستور مدارس کا بھی ہے کہ طالب علم محتمیم صاحب کی اطاعت کرے گا راستہ چلنے والے کی اطاعت نہیں کرے گا اسی طرح راستہ چلتا ہوا لڑکا بھی طالب علم نہیں مانا جائے گا تو پھر وہ اطاعت کیوں کر کرے اسی طرح ایسے غیر تبلیغی آدمی کو مرکز نظام الدین اور امارت اور امیر کے بابت کہنا اور لکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ باہر والے آدمی کو اندرونی مسائل کیا سمجھ میں آئیں گے اور اس کی باتوں کو امارتی اطاعت والے خاطر میں بھی نہیں لاتے سن انیس سو بیانوں میں ہم چلے میں چل رہے تھے ہم چلے میں چل رہے تھے یوکے کے شہر ننیٹن میں جماعت تھی حضرت خان محمد صاحب رحمت اللہ کا کافلہ برمہنم جاتے ہوئے راستے میں ہماری ملاقات کے لئے تشریف فرما ہوا حضرت خان صاحب حضرت خان محمد صاحب کا قیام احکر کے گھر کے قریب ڈاکٹر خالد صاحب کے گھر پر رہتا تھا وہ جب بھی تشریف لاتے تو احکر کو فون آتا اس طرح احکر کو حاضری کا شرف عطا ہو جاتا اس سال احکر جماعت میں تھا ملاقات نہ ہو سکی تو حضرت خان صاحب نے کافلے والوں سے کہا کہ مولی محبوب سے ہمیں راستے میں ملاقات کرا دو حضرت مفتی یصف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ بھی اس کافلے میں موجود تھے حضرت لدھیانوی نے جماعت کے ساتھیوں کو خوب نصیت فرمائی دعوت کام کی بڑی خوبیاں بیان کی اور بہت دعائیں دی ہمارے مولانا عطیق الرحمان صاحب نعمانی سنبھلی دامت و برکاتم جو احکر پر بہت شفقت فرماتے تھے مولانا خان محمد صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے یوکے کے تبلیغ والوں کی بے اصولیوں کی فیرس تیار کی ہے جو آپ کو پیش کروں گا تو ہم نے عرض کیا کہ مولانا لکمہ دینے کا مجازت جماعت میں شامل مقتدی کو ہوتا ہے اس پر سب بزرگ بڑے محفوظ ہوئے مولانا سنبھلی نے فرمایا کہ حضرت یہ مولوی تبلیغ والوں کا وقیل ہے ہر بات کا جواب اس کے پاس حاضر رہتا ہے اس لئے میں اسے چھیڑتا رہتا ہوں یہ ایک یادگار تھی ہمارے بڑوں کی جنہیں تبلیغ و دعوت سے بڑا گہرا تعلق تھا اللہ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش و قدم پر چلائیں فساد کی وجہ ایمان اور یقین کی کمزوری ہے فساد نیت کی سب سے بڑی وجہ اللہ رسول اور آخرت پر حقیقی ایمان اور یقین سے محرومی ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ آخرت کے درجات و منازل صرف ان کے لئے بنائے گئے ہیں جو دنیا میں کچھ نہیں چاہتے نہ روپیہ اور مال نہ کرسی اور عہدہ نہ منصب اور نجاہ تلکت دارالآخرت دین کی محنت میں لگنے سے صرف ظاہر کا دیندار ہو جانا معتبر نہیں جب تک مذکورہ بالا آیات کے مطابق دلی جذبات نہ بدل جائیں اور مخلوق کا تاثر دل سے نہ نکلے اور دل صرف خائلی کے کائنات سے متاثر ہو یعنی ہر سانس کی عبادت اور ریاضت اور دعوت اور سخاوت محض اللہ واسطے ہو اور ان کا عجر صرف حشر کے دن پانے کا ولولہ اور جذبہ ہو یہی اصلی ایمان اور اخلاص ہیں اور ایسا شخص ہی مخلص ہیں اور ایسے ہی مخلصین کی برکت سے ہدایت پھیلے گی اور فتریں دفن ہوں گے اور عقل اور گمان کی خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی دشمن دوست بنیں گے اللہ کی طرف سے تسخیر کائنات کے فیصلے سادر ہوں گے یہی صفت اور کیفیت اس کو یہی صفت اور کیفیت کو حاصل کرنا ہے اسی کا حکم ہے اور اس کے سوا جو جو باتیں اور کہوتیں ہیں سب کے سب بیکار اور شیطانی وساویس ہیں دعوتی کام کا حقیقی پھل تو تین چیزوں کا بدلنا ہے دل کا یقین بدلے زندگی بدلے دل کے جذبات بدلے فائدہ یقین نہیں بدلہ تو بندوں کو اللہ کی طرف کم اور اپنی طرف زیادہ بلائے گا تاکہ اپنی پارٹی بنائے اور اپنے ماننے والوں سے داد بٹورے مال سمیٹے اور خدمت لے اس مزاج کے ساتھ اگر وہ سو سال بھی دعوتی محنت میں لگا رہے تو اس کی اپنی ذات کو رتی برابر کا فائدہ نہ دنیا میں ہوگا اور نہ بروزق قیامت دعیانہ جذبات بنتے ہیں تو دعی نسل نوازی سے پرے ہو کر نسل کشی تک کی پرواہ نہیں کرتا جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام دعی سب کچھ اللہ اور اس کے دین کی بھیٹ چڑھا دیتا ہے اور ثبوت دیتا ہے اپنے عمل سے اس بات کا کہ بس تو ہی تو چاہیے تیرے سوا کچھ نہیں تبلیغ میں لگ کر بھی جس کے جذبات نہ بدلے ہوں تو پھر وہ ایک خونخوار بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک جانور ہو جاتا ہے چوپایا بھیڑیا ایک دو کی جان مارے گا اور پیڑ بھر کر آرام سے سو جائے گا مگر یہ دو پاؤں والا بھیڑیا پوری امت کو تباہ و برباد کر دے گا سب کو لڑوا دے گا مروہ دے گا سب کے دین اور ایمان کا سودا کر دے گا اتنی ساری تباہی مچا کر بھی اس کی نہ تو حرس مٹے گی اور نہ وہ انجام تک پہنچ پائے گا انجام تک تو وہ پہنچتا ہے جس کی کوئی منزل ہو اللہ تعالیٰ سارے انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے زن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیو دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ فاتھ سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ایک ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں